بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاک فوج اور افغان طالبان کا بڑا تصادم ہوا ہے طالبان کو پاکستانی علاقے میں چوکی بنانے پر روک دیا گیا طالبان کمانڈوز تیش میں آگئے اور فائر کھول دیا لیکن پاک فوج کی جانب سے ایسی کاراوائی کی گئی ہے کہ جس میں بڑے پیمانے پر افغان طالبان کمانڈروں کی حلاقتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں یہ تصادم کیا ہے کیوں ہوا ہے یہ کس طرح سے خبر پیدا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاک فوج کی جانب سے آج دو مختلف مقامات پر تباہ کن کاراوائیاں کرتے ہوئے دہشتگردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے جس میں کم از کم سات دہشتگرد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں اور کئیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان تمام خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام گزشتہ کچھ عرصے سے پاک فوج کی جانب سے افغانستان کی سرزمین پر دہشتگردوں کو نشانہ بنانے کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں جس میں بڑے پہمانے پر دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور ان کے خفیہ اڈے تباہ ہوئے ہیں اس تمام صورتحال میں افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کو ڈھکے چھپے الفاظ میں افغانستان میں کاروائیاں کرنے کی اجازت دی گئی لیکن جو اب خبریں سامنے آئی ہیں اس کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان روس کے دورے پر ہیں لیکن اسی دوران پاک افغان بارڈر پر کشیدگی پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کچھ عرصے سے دیشتگردوں کی بڑی تعداد میں جہنم واصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے زیلہ ہمزوئی میں دیشتگردوں کی موجودگی کے اطلاع پر آپریشن کیا اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں چھے دیشتگرد مارے گئے دیشتگردوں کی شناخت دیشتگرد محمد علی دیشتگرد متیولہ دیشتگرد محمد عمر دیشتگرد اختر حسین دیشتگرد شیر اور دیشتگرد وسیم کے نام سے ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دیشتگردوں سے اسلح گولہ بارود اور آلات بھی برامد ہوئے ہیں جن میں سب مشین گن ہیڈ گرنیڈز بارودی سرنگیں ہتھ کڑیاں اور کسیر تعداد میں کیبلز راؤنڈ وغیرہ شامل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دیشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دیشتگردی ٹارگٹ کلنگ اور اغواب راہ تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے علاقے کے مقامی لوگوں نے آپریشن کو سراحہ اور علاقے سے دیشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی پاک فوج کی جانب سے ایک بڑا زبردست آپریشن کیا گیا تھا جس میں دس دیشتگردوں کو جہنم باصل کیا گیا یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خفیہ اطلاعات پر ہونے والے آپریشن میں آپ دیشتگرد بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں بلوجستان کے ایک علاقے سنبازہ میں دیشتگردوں کے ٹھکانوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا جس میں ایک دیشتگرد مارا گیا آئی اس پی آر نے بتایا کہ بلوجستان کے علاقے سنبازہ میں دیشتگردوں کے ٹھکانوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات ملی تھی کل ادم تحریک طالبان کے دہشتگرد کو پکڑنے کے لیے آپریشن کیا گیا دہشتگرد ملحقہ قبائلی ازلا میں دراندازی کی کوشش کر رہا تھا بیان کے مطابق اس دوران سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ گھاروں میں چھپے ہوئے دہشتگردوں نے بھاگ رہے کی کوشش کی اور اندہ دھن فائرنگ کی اسی دوران فورسز کے ساتھ جھڑپ میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس کے نتیجے میں ایک دہشتگرد مارا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ باروت کا بڑا زخیرہ بھی پکڑا گیا اور بھاری تعداد میں یہ اسلحہ دہشتگردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا ناظرین اکرام یاد رہے کہ پاک فوج کی جانب سے دہشتگردی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے تباہ کن آپریشنز جاری ہیں لیکن اسی دوران پاک افغان سرد پر بھی حالات کشیدہ ہو گئے ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں پتہ چل رہا ہے کہ چمن بارڈر کے پاس طالبان کے باڈی گارڈز نے غیر قانونی طور پر ایک چوکی پاکستانی علاقے میں تعمیر کرنے کی کوشش کی جس پر پاکستانی مسلحہ افواج کے کمانڈر نے انہیں منع کیا جب ان کو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ یہاں چوکی نہیں بنا سکتے تو انہوں نے تیش میں آ کر پاک فوج پر فائرنگ کر دی پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کے باڈی گارڈز کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کا دفاعی انداز میں جواب دیا گیا لیکن اسی دوران یہ خبریں بھی مل رہی ہیں کہ کم از کم دس افغان فوجیز جھڑپ میں مارے گئے ہیں یہ کندھار کے علاقے میں ڈسٹرک کا علاقہ تھا جہاں پر دونوں افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اس جھڑپ کے بعد پاک افغان بارڈر کو بند کر دیا گیا افغان طالبان کی جانب سے ہلاکتوں کا پتہ چل رہا ہے لیکن پاک فوج کی جانب سے کہیں پر بھی کوئی زخمی یا شہید ہونے کی خبر سامنے نہیں ہے ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے دس فوجیوں کہیں پر پانچ فوجیوں اور کہیں پر کئی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں لیکن یہ خبریں مصدقہ نہیں ہیں اس کے بارے میں ابھی تک سرکاری سطح پر اور نہ ہی آئی ایس پی آر کے جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کے اندر امن و امان قائم ہو رہا ہے یہ دشمن کو حضم نہیں ہو رہا اسی وجہ سے افغان طالبان میں چھپے ہوئے ان تمام اناثر کو جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پیدا کر سکتے ہیں ان کو ہائر کیا جا رہا ہے اور پاکستان اور طالبان کے بہتر ہوتے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ حالی عرصے میں پاکستان کی مسلح افواج پر جو پیدر پیدشت گردانہ حملے ہوئے تھے ان میں پاک فوج کے بائیس کے قریب جوان شہید ہوئے اور متعادی زخمی بھی ہوئے لیکن پاک فوج کے جانب سے اس کے بعد دشمن کو ان کی کمین گاہوں میں گھس کر نشان عبرت بنایا گیا اور الحمدللہ پاک فوج کے جانب سے دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو تقریباً ٹھکانے لگایا جا چکا ہے اس وقت آپریشن رد الفساد اور قومب آپریشن بڑی تیزی سے جاری ہے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں تک پہنچنے اور انہیں جہنم واصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کچھ روابط ہوئے ہیں اور حکانی نیٹورک سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ ایک دفعہ پھر ان کی سیز فائر کروا دیں لیکن پاک فوج نے کسی بھی قسم کی مسلحت سے کام لینے یا پھر دوبارہ سیز فائر کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ دہشت گردوں کا ایک ہی علاج ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے سلسلے تو اب بند ہو چکے ہیں جو چند ایسے سورسز ہیں جہاں سے ان کو فنڈنگ مل رہی تھی ان کو بھی کیفرے کردار تک پہنچایا جا چکا ہے اب دشمن بری طرح سے سٹ پٹا رہا ہے کیونکہ اس کے تمام منصوبے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں افواج پاکستان کے جوان اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کر اس دہشت گردی کے ناسور کو ہمیشہ کے لیے پاک سرزمین سے ختم کرنے کے لیے آپریشن رد الفساد میں ایسی تباہ کون کاروائیاں کر رہے ہیں کہ دشمن کے گھروں میں صفے ماتم بیچ چکی ہے پاک فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دشمن چاہے اپنی صفوں میں چاہے دشمن کی صفوں میں چھپا ہوا ہے نہ صرف اسے نکال کر نشان عبرت بنایا جائے گا بلکہ سردوں کی حفاظت پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا ناظرین اکرام یاد رہے کہ پہلے بھی افغانستان کے ایک مقامی کمانڈر نے پاک فوج کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور پاکستان نے کمال تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی پروفیشنل ہونے کا ثبوت دیا تھا اور غیر ضروری طور پر انہیں ریسپونس نہیں کیا تھا لیکن اب جو خبریں مل رہی ہیں اس میں پاک فوج کی جانب سے نہ صرف ریٹیلی ایٹ کیا گیا بلکہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کو للکارنے پر انہیں قرارہ جواب بھی دیا ہے اور سبق بھی سکھایا ہے